الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ امہ بعد دیکھیں حیض کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم حیض کی حالت میں طلاق دینے نہیں چاہیے سب ہی اس کو مانتے ہیں اگر یہ طریقہ بھی دیتا ہے لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق شمار ہوگی کہ نہیں اس میں اختلاف ہے پہلے تو ان لوگوں کے دلائل دیکھیں دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ طلاق نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ قرآن و دیس کے مخالفت ہوئے ہیں اور ان کے قیاد لائے ہیں پیچھے بھی ہم نے ایک دو دلیل دیکھی ہے ایک اور ان کی دلیل ہے کہ سنو نبو دعوت کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بیٹے نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے کیا ہوگا تو اللہ کے نبی نے طلاق کو مجھ پر اٹھا دیا اور کچھ نہ جانا یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر یہ تیسری دلیل ہے بعض نے اس پر بھی کلام بھی کیا ہے لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ وہ طلاق مجھ پر لٹا دیا اور اس کو کچھ نہ جانا یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی تو یہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہے یہ کہتے ہیں باقی یہ تیسری دلیل ہے پہلے دو دلیلیں پیچھے دیکھیں بل کلام بھی کچھ نے اہل علم نے اس پر کیا ہے ایک اور دلیل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ تو ہے کہ طلاق کو واپس کر دیا لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو شمار بھی نہیں کیا لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ طلاق اگر شمار ہو جائے تو واپس نہیں ہو سکتی اگر واپس ہو جائے واپس ہو رہی ہے تو مطلب ہے اس کے کوئی شمار ہی نہیں ہے اگر واپس ہو رہی ہے تو سمجھنے اس کو کوئی شمار ہی نہیں ہے کوئی اکاؤنٹنگ ہی نہیں ہے طلاقی دو چورتیں ہو سکتی ہیں یہاں تو اکاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اگر طلاق اکاؤنٹ ہوئی تو واپس نہیں ہو سکتی اگر واپس ہوئی تو اکاؤنٹ نہیں ہو سکتی حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ والے مسئلے میں بیوی کو واپس نہیں کیا طلاق کو واپس کیا تھا کہ جب طلاق کو واپس کیا تو پھر کاؤنٹ کیسے ہوگی طلاق جب کاؤنٹ ہو جائے تو واپس نہیں ہو سکتی جب واپس ہوئی تو شمار نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی کوئی عدت ہے اور عبداللہ بن عمر کا ایک ہی سنت سے دو فتحیں ہیں ان کا اپنا فتوہ کیا ہے ایک فتوہ اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو کوئی شمار نہیں ہے ایک فتوہ تو ان کا یہ ہے دوسرا فتوہ اور نہ ہی عدت گزارے گی یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں جب اس کا شمار ہی نہیں ہے کاؤنٹن ہی نہیں ہے تو اس کی عدت کہاں سے ہوگی اگر ایک فتوہ ان کا یہ ہے عبداللہ بن عمر کہا گا اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو کوئی شمار نہیں ہے دوسرا فتوہ اور نہ ہی عدت گزارے گی یہ دونوں باتیں برعل ایک ہی ہیں جب حیض کی حالت میں طلاق شمار ہی نہیں ہے جب حیض کی حالت میں طلاق ہی شمار نہیں ہے تو پھر عدت کہاں سے آگئی عدت اس کی کیسے ہوگی عدت نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کہ جب طلاق کی حیثیت ہی نہیں ہے تو عدت بھی نہیں ہوگی یہ دونوں فتوے آپس میں ٹکرا نہیں رہے یہ دونوں ایک ہی ہیں دونوں ثابت فتویں ہیں نپاکی کی حالت میں طلاق دی گئی طلاق حکم اس پر یہ ہے کہ نپاکی کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم یہ تین دلائل ہیں ان کے اور عبداللہ بن عمر کا اپنا فتوہ بھی برل اس موجود ہے کہ اگر حاج کی حالت میں دی گئی طلاق کا کوئی حکم نہیں ہے کوئی شمار نہیں ہے یہ بھی دلائل ثابت ہیں درست ہیں ایک گروہ کے برل یہ دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ حاج کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دی تو طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی ٹھیک نا اس کا کوئی شمار نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی اثر ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو طلاق را دیتے کیونکہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جب عبداللہ بن عمر کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی نے حاج کی حالت میں طلاق دی گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی بیوی کو واپس لو اپنی بیوی کو واپس لو اور جب پاک ہو تو پھر طلاق دینا پاکی کی حال میں طلاق دینا تو اگر نہ دینی ہو تو نہ دینا تو یہ ایک اشارہ مر رہا ہے کہ پہلی طلاق کا کوئی اثر نہیں رکھتی اگر کوئی اثر ہوتا کوئی اس میں جان ہوتی کوئی اس میں وزن ہوتا تو اللہ کا نبی علیہ دگی کرا دیتے ہیں تو یہ اس میں ایک اصول مر رہا ہے کہ یہ دلائل جو ہے نا وہ زیادہ وزنی نظر آ رہے ہیں دوسرے دلائل بھی ہم برحل دیکھتے ہیں جو شمار کرتے ہیں دینی نہیں چاہیے وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں بدت ہے حرام ہے گناہ ہے لیکن اگر دے دی تو پھر شمار کر لی جائے گی یہ دلائل آ کے ہیں گے لیکن ہمارا جو مسئلہ اس میں جو دلائل کے تبار سے جن کا پلڑا باری نظر ہے وہ یہی ہے ہماری نظر میں درست بات یہی ہے کہ حیز نپاکی کی حالت میں دی گئی طلاق کا شمار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی کاؤنٹنگ ہوگی بلکہ یہ ریجیکٹڈ طلاق ہوگی اس طلاق کا کوئی شمار نہیں ہوگا اب آگے ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی طلاق چاہے اس نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی غلطی کی ہے طلاق کے بدت ہے لیکن شمار کی جائے گی ان کے بھی برحل دلائل دیکھتے ہیں ان کے کیا اس مسئلے میں دلائل ہیں اسلام علیکم